اب ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ ریاست مدینہ جس کا بار برنامہ لیا گیا اور جس کے لئے کہا گیا ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے پاکستان کو مدنی اسٹیٹ بنائیں گے یہ مدنی اسٹیٹ ہو ریاست مدینہ یہ بس مون سے نکال دیا یہ کوئی بس ایسی لپ سرویس کوئی زبانی جمع خرچ یہ کوئی نعرہ ہے بس محزک یہ کوئی خوبصورت سے خواب ہے دکھا دیا بس کہ ریاست مدینہ نہ کوئی کھیل ہے نہ کوئی خواب ہے نہ یہ محزک نعرہ ہے نہ یہ محزک تھیوری اور فلسفہ ہے یہ ایک ویل اسٹیبلشت حقیقت ہے ویل اسٹیبلشت حقیقت اور تاریخ میں سب سے بڑی سب سے عالی سب سے عرفہ سب سے یونیک مثال ہے دنیا کے لیے آج دنیا کے سسٹم میں دنیا کے نظامہ حکومت اور سلطنت میں جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ سب ریاست مدینہ سے ریکلیکٹ ہوتی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ محض یہ محض کچھ کو مانی نہیں ہے یہ محض عقیدت کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا معاملہ بھی ہے کہ آج یورپ جہاں کھڑا ہے دنیا میں جو دیو ترقیوں ہوئی ہیں جہاں جہاں بھی کوئی اچھے اصول اپنائے گئے ہیں لوگوں نے کوئی انقلابی قدم اٹھائے ہیں ان سب باتوں کی بنیاد ریاست مدینہ نے رکھی تھی ریاست مدینہ سے پہلے دنیا خالی تھی ریاست مدینہ سے پہلے دنیا کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ظلم کے جبر کے ہر جگہ جو ہے وہ ظلم تھا جبر تھا اور انسان انسان کے ہاتھ تو کچھلا جا رہا تھا اور معاشرے بٹے ہوئے تھے اور شاید تاریخ میں کبھی بھی انسان نے اس عوالی سے سوچا ہی نہیں ایک سوچ تھی کہاں سے انسان کے پاس ایسی روشنی کہاں سے آ سکتی تھی انبیاء کرام کی مثالوں کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ پر بڑی بڑی بادشاہتیں تہذیبیں تمدن جو بھی قائم ہوئے وہ اتنے ہائی لیول پہ جا کیسے سوچ سکتے تھے کہ انسانوں کو اس طرح پوری سوسائیٹی کو اٹھا کر اوپر لے جائے جا سکتا ہے بلند اقدار سے ہم کنار کیا جا سکتا ہے رنگ و نسل کے فرق اس میں مٹائے جا سکتے ہیں اور ایک ایک انڈیویجول کو اس کی پوری امپورٹنس مل سکتی ہے اس کے تمام رائٹس اس عدا کی جا سکتی تصوری نہیں تھا لیاست مدینہ جب دنیا میں قائم ہوئی تو انسان تو انسان ایک چیوٹی اور زمین پہ رہنے والے چھوٹے سے کیڑے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب اور حقام متعین فرما دی ہے ایک چوپائے کے لیے بھی اس کے حقوق تک قائم کر دیا ایک بے زبان جانور کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اس کا بھی تم پر حق ہے اور اس میں بھی تمہارے لیے عجر ہے یہ تصور کانا سے آسکتا ہے تو لہٰذا دی مدینہ ایک پورا نظام ہے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے خدا کے واسطے اس کو محض اپنے سیاسی ناروں کی زینت نہ بنایا جائے اسے محض دکھاوے گی ایک چیز کے طور پر شوپیس ڈسپیلے اس طور پر نہ سجایا جائے اس کی حقیقت کو سمجھو اس کے پیچھے بہت زیادہ سنسیوریٹی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے ہماری فکر کو ہزاروں مرتبہ غسل ملنا چاہیے جب ہم یہ بات کریں گے ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں روزانہ اپنی کردار کا اپنی ذات کا اپنے باطن کا اپنی نیتوں اور اگراز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں بہت سنسیر معاملہ ہے اس کے لیے ہمیں ایک بڑی سنسیر جدت جوت کرنی پڑے گی ہماری پوری شخصیت جب تک سارے فیصلے سارے معاملہ سارے رجھانات یکسو نہیں ہو جاتے ہیں کسی ایک سمت کی طرف اور وہ سمت ایک ہی ہے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ ڈائریکشن ہے ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں ایمان کے راستے پر چلنے جا رہے ہیں ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں ریاست اقتدار حکومت یہ مقصود نہیں ہے یہ میز ایک ٹول ہے اس کو میز ایک ٹول ہے اور خلیفہ حاکم اور سربراہ وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف ایک نمائندہ ہے صرف ایک نمائندہ ہے صرف ایک ترجمان ہے کس کا اللہ کے حکم کا بس اس کے رسول کے حکم کا علم بردار ہے وہ نمائندہ ہے اور صرف اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے جو ہمیں دیا ہے ہمارے دین سے جو ہمیں ملا ہے اس کو مجھے آگے بڑھانا ہے اس کو نافذ کرنا ہے اس کو امیلیمنٹ کرنا ہے اس لئے قرآن بار بار صرف عام لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا بلکہ حکمرانوں اور اہل اقتدار سے بھی بار بار مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ اپنا حکم سناتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الٰہِهَا اللہ کا حکم ہے یہ کہ تم امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ اب یہ کام سب سے بڑی ذمہ داری اس میں اہل اقتدار کی ہے کہ امانتیں جو ان کے پاس رکھوائی گئی ہیں پورا ملک رکھوا دیا جاتا ہے پوری اسٹیٹ وہ اس کو کس طریقے سے ڈیلیبر کرنا ہے کس طرح لوگوں کے حقوق عدا کرنے ہیں کس طرح لوگوں کی بھریادیں سننی یہ امانتیں ہیں اور اس کے بعد چونکہ عدل اس میں اہم ترین انصر ہے عدل کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا عدل کے بغیر کوئی معاشرہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس لئے آگے پر میں تحکمو بین ناس بالعدل جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل سے کرو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس کے اندر نہ انصافی نہ ہو یہ صاف فرما دی ہے اور بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امکنناکو فالعود اقام السلاة واتم الزکاة جب ہم ان کو اقتدار دیں جب کسی کم اقتدار سے نوازیں حکومت سے نوازیں تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے اور بندگان خدا کو خدا سے ملائے نماز کا مطلب کیا ہے نماز کا مطلب محض رسمی طور پر مسجدوں نمازوں کا اعتمام کر دینا نہیں ہے نماز کا مطلب ہے نماز کا پورا نظام قائم کیا جائے اس طرح کے پورا ماحول وہ نماز میں ڈوبا ہوا نظر آئے نماز اسلامی معاشرے کی پہچان ہے اب جس طرح نمازیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے تحت اپنے تہیں جس کے دل میں خوف ہے احساس ہے وہ آتا ہے کہیں ہزاروں میں سے نکل کے کہیں لاکھوں میں سے نکل کے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے نظام سسٹم سے ٹکرا کے بیچارہ ایک دو چار پانچ آج بھی نکل کے آتے اور پڑھتے ہیں خاموش سے آتے خاموش چلے جاتے پتہ نہیں جلتا کیا ہوا لاکھوں لوگ پتہ نہیں کیا ہوا میڈیا پھر پتہ نہیں کہ نمازیں ہو رہی ہیں اللہ نے فرمای یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ نماز کا نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں ہر طرف پتہ چلے کہ جب نماز کا وقت ہو تو دنیا کو پتہ چلے کہ نماز ہو رہی ہے مسلمانوں کی نماز ہو رہی یہ وہ نماز ہے یہ ہے ریاست مدینہ کی ایک جلت اور اس کے بات فرمایات اب الزکا اور زکاة کا نظام قائم کریں ان پر یہ فرض ہے زکاة وصول کریں پوری امانداری سے لیں شرعی حاکام کے مطابق مگر سوال وہی ہے شرعی حاکام کے مطابق اگر نہیں لی جائے گی تو وہ لوگ دینے کے مکلف نہیں ہے بلکہ جس طرح کا نظام بنا ہوا ہے اس میں زکاة ادا ہوتی نہیں ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکاة بینک کے اندر جو کٹوائی جاتی اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی یہ ان کا کام تھا کہ اس طرح لوگوں کے مالوں کی حفاظت کر کے شرعی حصولوں کے مطابق پر ان کو ان کے اہل مستعق لوگوں تک پہنچائیں تو زکاة یا دیگر صدقات یہاں تک کہ اپنے حبیب سے فرمایا اوپ من اموالہم صدقت انتو طاہرہم وتذکین بہا اے پیارے ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں اور پھر ان کا تذکیہ کریں انہیں پاک کریں اور ان کے فقراء سے ان کے وہ اغنیہ سے لے کر کے آپ کا حکم تھا کہ اغنیہ سے لے کر فقراء کے اوپر اس کو تقسیم کرو یہ آپ کے آمیلین تمام گورنرز امال وہ یہ کام کنجام دیتے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا زکاة کا نظام ہماری معاشی بدحالی کی دبا ہے معاشی بدحالی کا سب سے بڑا علاج ہے اور اس کے بعد فرما با مروب المعروف ونہو ان المنکر اور پھر اکمرانوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں نیکی کا حکم کریں نیکی پھیلائیں اور منکر سے بچائیں نیکی پھیلانے کے آج جدید ترین ذرائع جو بھی ہیں وہ بڑوے کار آ سکتے ہیں کیا ان باتوں کی فکر ہے کیا اس طرح کے کوئی سینس موجود ہے نہیں کیا عدل کا جامِ تصور ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں